دس ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غریبی محتاجی اور تنگدستی آتی ہے اور یہ دس چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ دس چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے غریبی اور محتاجی آتی ہے تو دس چیزیں کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ ضرور بنے رہیں تاکہ آپ کو ساری باتیں وضاحت کے ساتھ اور اچھے طور پر معلوم ہو سکیں آج ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ کماتے تو ہیں لیکن کہاں پیسہ چلا جاتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی ہے اور یہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کمائی نہیں ہو رہی ہے بہت کم کمائی ہو رہی ہے پیسے بالکل ہاتھ ہی نہیں آ رہے ہیں تو اگر ان دس چیزوں میں سے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کی غریبی کا سبب اور محتاجی کا سبب بنتے ہیں اگر ان دس چیزوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ غریبی اور محتاجی سے آپ دور رہیں گے تو دس چیزیں کیا ہیں آپ غور سے سنیں نمبر ایک بیت الخلا کے اندر وضو کرنا یعنی پاخانے کے گھر میں اگر وضو کرتا ہے تو ایسی صورت میں غریبی اور محتاجی کا ایک سبب یہ بھی ہے تو بیت الخلا کے اندر بالکل وضو نہ کریں نمبر دو بدن پر کوئی کپڑا ہو اور بدن ہی پر اس کپڑے کو سل لیا جائے یعنی بدن پر کوئی کپڑا پہنا ہو اور اسی طور پر پھٹا ہوا ہو اور اس کپڑے کو بدن پر سل لیا جائے اس کو اتار کر نہ سل آ جائے تو غریبی کا ایک سبب یہ بھی ہے تو جب بھی آپ کا کپڑا فٹ جاتا ہے تو آپ کپڑے کو بدن سے اتار لیں پھر اس کے بعد اس کو سلنے کی کوشش کریں نمبر تین چہرہ اپنے ہی لباس سے پوچھ لیا جائے بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں جیسے کڑتا ہو گیا پہجامہ ہو گیا لنگی ہو گئی تو ان تمام طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں پہننے کے اس کپڑے سے کبھی بھی اپنا بدن اپنا موہ نہ پوچھیں اس لیے کی ایک سبب غریبی کا یہ بھی ہے نمبر چار مکڑی کے جو جال ہوتے ہیں یعنی مکڑیاں جو جال لگاتی ہیں تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اس مکڑی کے جال کو صاف کرے اس لیے کی اگر کوئی بندہ مکڑی کے جال کو صاف نہیں کرتا ہے تو غریبی کا ایک سبب یہ بھی ہے نمبر پانچ اپنی اولاد کو بددعا دینا بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں مائے ہوتی ہیں جو گستے کے عالم میں اپنے بچوں کے لیے بددعائیں کرتی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بددعائیں دینا یہ بھی ایک تندستی اور غریبی کا سبب ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے بددعائیں نہ کریں اس لیے کی یہ ایک غریبی کا سبب ہے نمبر چھے ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال کو جھاڑنا ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کبھی بھی بال نہ جھاڑیں اس لیے کی یہ بھی ایک غریبی کا سبب ہے نمبر سات ناکھونوں کا بڑا ہونا ناکھون بڑے ہو جائیں اور پھر بھی نہ کٹیں تو سمجھ جائیے کہ ایک تندستی کی علامت یہ بھی ہے نمبر آٹھ رات کو جھاڑو دینا ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ رات کو جھاڑو نہ لگائیں اس لیے کی رات کو جھاڑو لگانا یہ بھی ایک تندستی کی علامت ہے لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ رات کو جھاڑو لگانا حرام اور ناجائز ہے نہیں بلکہ لگا سکتے ہیں اس طور پر کی زیادہ کچڑا ہو تو رات میں ہی اگر جھاڑو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن پرحض کرنا چاہیے رات کو جھاڑو لگانے سے اس لیے کہ یہ بھی ایک تندستی کی علامت ہے نمبر نو ماں باپ کے لئے دعا نہ کرنا یہ بھی ایک تندستی کی علامت ہے اس لئے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے لئے دعا ضرور کریں نمبر دست کپڑے ہی سے جھاڑو دینا بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جھاڑو نہ ملنے پر کپڑے ہی سے جھاڑو لگاتے ہیں کپڑے سے جھاڑو دینا یہ بھی ایک تندستی کی علامت ہے تو دس چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں وہ بزرگان دین کے فرمان تھے انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں اور دسوں چیزوں کو آپ نہ کریں تو انشاءاللہ ضرور برکتیں آپ کے گھروں میں ہوں گے اور تنگ دستی محتاجی اور غریبی سے آپ دور رہیں گے تو یہ دس چیزیں آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں اور اپنے دوسرے بھائیوں تک اس ویڈیو کے ذریعے سے ضرور پیغام دیں تاکہ وہ بھی تنگ دستی اور غریبی سے بچ سکیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور ہاں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی تنگ دستی اور غریبی محتاجی سے بچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ